ہلو ایبریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں اور آج کا کلاس آپ کا ورڈ پاور سریز کا پارٹ نمبر سیکس اس پورے سریز کو ہم لوگ کمپلیٹ کر رہے ہیں تین طریقے کو فولو کرتے ہوئے ایک آپ کا ٹریکس دوسرا ہے روٹ ورڈز تیسرا ہے ٹائمولوجی تینوں کو دیکھیں گے ہم لوگ اور پورے سریز کو کمپلیٹ کریں گے یہ سارے لیکچرز کے اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کرنا انگلیش تاسک انٹیسٹ کر کے وہاں پر میں سارا پی ڈی ایف دے دیتا ہوں اپلوڈیڈ ہوتا ہے وہاں پر آپ جا کر کے ڈانلوڈ کر سکتے ہو اب جرہاں بات کرتے ہیں پریکٹس بیچ کی اگر آپ کو سیکھنا ہے جتنا کچھ بھی میں پڑھاتا ہوں اس کو اگر یاد کرنا ہے ایک سسٹیمیٹک ویہ میں ایک سائنٹیفک ویہ میں تب آپ اس واتس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہو اس ورڈس اپ نمبر پر مجھے میسز کرنا سمپلی آپ کو لکھنا ہے کہ سر مجھے پریکٹس بیچ جوائن کرنا میں آپ کو وہاں پر ایڈ کر دوں گا گروپ میں اور وہاں سے آپ پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہو اب پرتیک ویڈیو کی طرح اس کو بھی دیکھیں گے کہ ناؤن کیا ہوتے ہیں ورب کیا ہوتے ہیں ایڈیکٹیو اور ایڈورب مطلب ورڈس کو دیکھتے آپ کیسے پہچان ہوگے تو ان جنرل ایڈ وائی سے لاسٹ کرنے والے ورڈس آپ کے کیا ہوتے ہیں ایڈورب ہوتے ہیں بہت ایسے سارے ورڈس بھی ہیں جو ایڈ وائی سے انڈ کرتے ہیں لیکن وہ ایڈیکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں میں اس کے گرامر والے ٹاپک میں کور کرا دیا ہوں جا کر کے آپ چیک کر لینا چینل پہ ایڈیکٹیو اور ایڈورب والے ٹاپک کو دیکھ لوگے کمپلیٹلی تو آپ کو پتا چل جائے گا کب ایڈ وائی والے ورڈس ایڈیکٹیو ہوتے ہیں اور کب ایڈورب ہوتے ہیں لیکن ان جنرل سامانے طور پر ایڈ وائی والے ورڈ کیا ہوتے ہیں ایڈورب ہوتے ہیں اب جب آپ کرتے ہیں کہ ایڈجٹیو کون کون ہوتے ہیں تو ایک سے انڈ کرنے والے ورڈس جو ہوتے ہیں ایڈ سے اس سے ال سے آئی سے یہ سارے ورڈس سے یعنی کہ یہ سارے سفق سے انڈ کرنے والے ورڈس آپ کے adjective ہوتے ہیں it سے i سے five سے end کرنے والے words آپ کے verbs ہوتے ہیں اور it ism y un یہ سارے word سے یعنی کہ یہ سارے suffix سے end کرنے والے words noun ہوتے ہیں آپ کے تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ابھی ایسے root words کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جس کا meaning ہوتا ہے i self once own personal distinct individual یہ سارے meaning دیتے ہیں clear اور یہ سارے کون کون سے root words ہیں auto ہو گیا آپ کا ego ہو گیا ہے ڈیو ہو گیا ہے اب بچا ہے proper اور sweet یہ دونوں words کو آج کے لیکچرز میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں بہت بڑھیاں طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں سارے کچھ آپ کے دماغ میں چھپ سا جانے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے root words کے meaning کیا ہو گئے یہ سارے root words کے meaning ایک ہی ہے i ہے self ہے once own ہے personal ہے distinct ہے individual ہے آنے کی یہ سارے جو meaning ہے وہ same sense دیتا ہے i کا self کا ہے نا same sense دیتا ہے تو ذرا بات کرتے ہیں آج کے chapter کے اوپر یہاں پر ہے proper اور پھر properی دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے words میں proper ہو سکتا ہے proper ہو سکتا ہے بیچ میں er نہیں ہے ٹھیک ہے اس root word میں er نہیں ہے لیکن اگر e وہاں پر دے دیتے ہو تو ایک نیا word بن جاتا ہے جو کہلاتا ہے proper اس کا meaning کیا ہے distinct ہوتا ہے once own ہوتا ہے مطلب ادھیکار کی بات کہہ رہا ہوگا وہاں پر special ہوتا ہے مطلب وششت ہوتا ہے وششت ہوتا ہے سب سے الگ ہوتا ہے اپنا آنے کی ادھیکار کے sense میں اس کا meaning ہوتا ہے کلیے لہاں تک اب جب آپ بات کرتے ہیں یہاں دیکھو یہاں پر ہے proper proper کا کیا عرد ہوتا ہے سمجھیں گے یہاں پر proper کا عرد ہوتا ہے وششت یوگی اور پھر سموچیت اب انگلیش میں کہیں تو اس کا own سے related اس کا meaning proper کا جو meaning ہے وہ own سے related ہے کیسے ہے own سے ادھیکار سے کیسے اس کا own سے related meaning آئے گا پہلے میں اس کا sentence بتاتا ہوں پھر اس کے meaning پر چلوں گا sentence دیکھو کیسے use ہوتا ہے جسے میں کہوں کہ this is the proper time to plant potatoes ٹھیک ہے this is this is the proper time to plant potatoes اس کا کیا منہ ہوتا ہے کہ یہ potatoes کو plant کرنے کا مطلب آلو لگانے کا ایک کیا ہے بہت ہی اچت سمجھ ہے اس کا اپنا ایک اچت سمجھ ہے تو اس کا اپنا own کے sense میں آ رہا ہے نا دیکھ پا رہا ہے اچت کے sense میں آ رہا ہے تو own کہیں نہ کہیں اچت سمجھ یہ سارا sense دے رہا meaning دے رہا ہے اس لئے proper کا meaning own سے related ہے کیونکہ اس میں proper ایک آپ کا root word چھپا ہے جس کا مطلب own ہوتا ہے اب own سے ہی relate کر کے اس کا meaning نکالا گیا ہے کیا سمجھ پا رہا ہے جیسے کی یہ سمجھ جو ہے وہ potato کو لگانے کا ہے تو اس کا اپنا time ہے تو اپنے کے sense میں proper دے رہا ہے meaning پھر ہے یہاں پر مطلب اس کا اپنا time ہے اس کا اپنا time ہے اس کا سمجھ time ہے دیکھ پا رہا تو کہیں نہ کہیں proper سے کس طریقے سے meaning آیا ہے own کو relate کرتے ہوئے یہ آپ دیکھ چکے اس کو انگلیس میں کہیں گے تو suitable کہیں گے آنی کی یوگی ہے referring to one individual only پھر ہے belonging to one آنے کی own سے related اپنے سے related ہے اپنے خود سے related اور میں starting میں اس پورے series میں جب start ہوا تھا آپ کا auto ego یہ سارے word آپ کے start ہوئے تھے idio تو اس time میں بتایا تھا کہ i کے sense میں خود کے sense میں self کے sense میں یہ سارے meaning دیتے ہیں تو self بولوں own بولوں آپ اس کا sense catch کر پارے ہوگے اب جو دیکھتے ہیں اگلا جو sentence ہے اس کو میں کہوں کی own سے relate کر دیکھو تو دیکھو کیا آتا ہے کیا یہ آپ کا نام کا اپنا spelling ہے اپنا spelling کا کیا sense دیتا یہاں پر سموچیت کا اچھیت ہے یہ صحیح ہے اپنا اس کا spelling correct ہے سمجھ پارے ہو لیکن exact اگر meaning کہیں تو اپنا wishes کہلائے گا یہ یوگی کہلائے 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 کہ کیا یہ spelling آپ نام کا correct ہے مطلب اپنا ہے یا نہیں پھر دوسرے کا spelling لیگ سمجھ پارے ہو تو proper meaning آپ کا own سے generate ہوتا ہے یہ تک clear ہے اب اگر بڑھتے in proper ہو گیا تو in آپ کا prefix ہوتا ہے یہ meaning دیتا ہے negative sense کا proper negative کیا کہلائے گا اس کا کیا اپنے ادھکار میں ہو سکتے کوئی وستو ہو سکتا ہے other physical possession کے بارے میں بتا رہے land بھی ہو سکتے آنے کی جمین بھی ہو سکتا ہے آپ سمپتی بھی ہو سکتی ہے تو ادھکار بولو سمپتی بولو اب یہ meaning کیسے آیا سمجھ گئے something that is owned اور owned کہا پر چھوپا ہو ہے property میں proper کا کیا meaning ہوتا ہے land ہوتا ہے سوری own ہوتا ہے ہے تو یہاں تک کیلئے رہے کہ property own کا sense دیتا ہے ادھکار کا sense دیتا ہے اور اس کا meaning بھی ہوتا ہے property کا ادھکار سمپتی اب دیکھو اس کے کیا کیا ہوسکتے سنانیم تو land ہو سکتا ہے پارسل ہو سکتا یہ سارے اس کے کیا ہوتے ہیں یہ سارے سنانیم ہو گئے اب بات کرتے دیکھو first dollar sentence leave those books alone بھائی وہ سارے books کو چھوڑ دو وہیں پر they are my property وہ سارے میرے property ہیں مطلب میرے ادھکار کی چیز میری سمپتی ہے یہاں تک clear ہے there is a large house on the property مطلب اس جمین پر بہت ہی بڑا ایک گھر ہے تو property یہاں land سے related ہے clear تو property کا sense یہاں ہو ہوگا اور ادھکار میں کیا چیز ہو سکتے کوئی بھی فیزیکل بستو ہو سکتا ہے کوئی بھی ادھکار کی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی سمپتی ہو سکتی ہے کوئی land ہی ہو سکتا ہے clear اب آگے ہے proprietary دیکھو اس کو سمجھو proprietary تو اس میں بھی آپ کا word چھپا بھولتے نا اس کا مالکانا حق فلانے وقت کو ہے تو وہی چیز یہاں پر کہہ رہا ownership کو لے کر کے proprietary کا مطلب ہوتا ہے سوامیتو مالکانا ownership of or relating to property property related کیونکہ اس میں پروپر ورڈی ہے سمپتی سے related اور ownership اور پھر اون سے ریلیتد اون بھول سکتے ہیں پروپری اٹری کا synonym جیسے یہاں پر example ہے the company has a proprietary right to the property مطلب اس property کا مالکانا حق ہے وہ کس کا ہے کمپنی کا ہے مالکانا کا انگلیش ہوتا ہے proprietary سوامیتو کا انگلیش ہوتا proprietary سمجھ پارے کہ کہاں سے کیسے پروپری سبد آیا ہے پروپری کا مطلب ہوتا اون پھر آپ کا proprietor اس کا ناؤ ہوگا proprietary پروپری اٹر سوامیتو کر رہا ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ار سوامیتو کرنے والے سبد اور سوامیتو کرنے والے سبد اور پھر آئی ایس ٹی سوامیتو یہ سبد جہاں مل جائے اونر ہو سکتا ہے بجیسر ہو سکتا ہے پھر ایس پروپری اٹر اوپ میڈی سٹور مطلب وہ والا جو میڈی سٹور دیکھ رہا ہے اس کی وہ مالک ہے پروپری اٹر مالک کیسے آیا سب سمجھ گئے پھر یہاں پر پروپری کیا ہے پروپری یہاں پر پروپری کا کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ کوئی سپیش جو کریکٹری سٹک ہوتا ہے کسی وستو کا بھی ہو سکتا ہے اور سپیش کریکٹری سٹک آف سمون اور سم تنگ کسی وستو کا کسی جگہ کا کوئی گروپ کا ایسا ہو سکتا ہے کوئی پارٹی ہو سکتی ہے پھر کوئی ایسا کریکٹر اب دیکھو پروپری کا ارد کیا ہوا سپیش بھی ہوتا ہے تو کسی چیز اگر کریکٹر ہے تو اس کو پروپریٹی کہتے ہیں گھیان رکھنا اس کے سپیلنگ کو سپیلنگ بھی پوچھ سکتا ہے تو پروپریٹی کا ارد ہوتا سپیش کریکٹری سٹک آنی کہ سسٹا چار آفر دیکھو اپنا ایک گروپ ہے وٹس اپ کہتا ہوں کہ اس گروپ کے دیکورم کو مینٹن رکھنا دیکھو رم کا مطلب ہوتا دیکھو سنانی میں لکھا ہوگا سنانی میں دیکورم آنے کی اس کا سسٹا چار کو کیا کرنا ہے آپ کو مینٹن رکھنا ہے پروپریٹی کو کیا کرنا ہے مینٹن رکھنا ہے تو اس گروپ کا اپنا دیکورم ہے اس کا ایک پروپریٹی ہے اس کا اپنا سسٹا چار ہے تمیز ہے نا اس تمیز کو cross نہیں کرنا ہے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں instruction دیتے ہیں اپنے اپنے گروپ میں تو پروپریٹی سب آیا کہا سے special character سے کیسے پتا چلا اس کا میننگ special character کیونکہ یہاں پر پروپری ایک root word چھپا ہے جس کا مطلب بھی special ہوتا ہے اپنے آپ میں special ہے نا کسی وقتی کا اپنا ایک special جو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی سسٹا چار وقتی ہے تو کسی کا بھی special character کو پروپریٹی کہتے ہیں کہاں سا آیا سب یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جیسے کہ آپ پر دیکھو sentence میں she conducted herself with property مطلب اس نے ایسا behave کیا with property property تمیل سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے نا behave کیا کلیے جہاں تک کنڈکٹر کا مطلب کنڈکٹر کا مطلب تا آچ رن کرنا بیوہار کرنا ویسا پھر اگلا sentence ہے the way tourists dress جس طریقے سے tourist لوگ dress کر رہے ہیں offence local standards of property جو local کے جس local locality میں گئے ہیں tourist لوگ اس طریقے سے dress کر رہے ہیں مطلب دیکھتو پرا کرتی کا وستہ میں لیٹے رہتے ہیں بیچ پہ کئی بار جیسے میں تمیل لادو میں تھا تو وہاں پر ایک بیچ ہے مہابل اپرم نام ہے وہاں پر دو طرق بیچ ہوتے ایک foreigner کے الگ بیچ ہوتے اور ایک انڈین بیچ الگ ہے وہاں پر کی اس جگہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہاں کا اپنا ایک پروپریٹی ہے پروپریٹی یعنی وہاں کا سشتہ چار ہے کیسے سمجھ گئے یہ سب کیسے کرنا ایک سپیشل ورڈ سی پروپری سی کلیر یہاں تک اگر بات کریں کی کیا کیا سکتے سنانیم تو یہاں پر ہے پروپریٹی پروپریٹی کا مطلب ہوتا ہے سپیشل چیز کسی کی وشیسٹ وشیسٹ پا کو کہتے پھر پروپرنیس پھر ڈیسینسی پھر ڈیکورم یہ سارے دونوں میننگ سشتہ چار کے دیتے یہ دونوں میننگ سپیشل کو دیتے ہیں کلیر یہاں تک تو پروپریٹی پروپر والی بات ہے تو پروپر کا سنننیم ہی ہے آپ کا اپروپریٹ اعنی سموچیت اچیت ٹھیک ہے یوگ یہ سارے اس کے میننگ تھے پھر ایکس پروپریٹ اب سمجھو ایکس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا آؤٹ اور پروپری سب کا مطلب ہوتا ہے ادھیکار آنے کی once own ہے نا تو اگر کسی کے ادھیکار کو ایکس کر دیا جاتا ہے آنے کی آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا کہلائے ایکس پروپریٹ تو اس سے کیا پتا چلا کسی کو کسی کے ادھیکار سے ایکس کر دینا باہر کر دینا آؤٹ کر دینا مطلب کسی ادھیکار چھل لینا بلکل کلیر یہاں تک پھر ایکس پروپرییشن ہے آنے کی آئی وو یا سر لاشٹ کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کا یہ ناؤن ہے تو یہ ورد تھا اور آئی وو یا نا تو اسی کا یہ ناؤن فرم ہے تو ایکس پروپرییشن آنے کی ناؤن آف ایکس پروپرییٹ کلیر یہاں تک پھر این اپروپرییٹ سمجھنے والی بات ہے اپروپرییٹ یہاں پر اپروپرییٹ ہے اس کے نگیٹیو یہاں پر دے رکھا ان ان کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ہے نا تو اینٹر نیم آف اپروپرییٹ کلیر تو خود کو مار دینا کیا کہلاتا ہے آتم ہتیہ کہلاتا ہے سویسائیڈ کہلاتا ہے کلیر یہاں تک سویسائیڈ ہے آنے کی ایل سے لاشٹ کر رہا ہے تو اس کا یہ کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے یہاں بھی کلیر ہے پھر سویسائیڈ لوجی کہنے کا مطلب سویسائیڈ سارے مدھیان کرنا پھر اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ادھیان کو سویسائیڈ لوجی کہیں گے کلیر تک سارے میننگ یہاں پر کلیر ہے تو اسی طریقے سے کیا کریں سب 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 سیکھنے والے کلیر تو میں ایک بار پر ریپیٹ کر دیتا ہوں کس کا کیا میننگ ہے پروپر پروپر کا مطلب ہوتا ہے سموچیت ویشیسٹ یوگ سوٹیبل ٹھیک ہے پھر ایمپروپر آنے کی انٹر نیم آف پروپر پھر پروپرٹی آنے کی سامتھنگ دیت ایس اونڈ ادھیکار سمپتی پھر پروپرییٹری پروپریٹری کا کیا آردھ پروپریٹری پروپریٹری کا مطلب مالک آ پھر سوامی سنانیم اس کا کیا ہے سنانیم ہے پروپریٹی کا مطلب ہوتا ہے سسٹا چار آ پھر تمیز اس کا سپیلنگ دھیان رکھنا نیکسٹ آپ کا کیا ہے نیکسٹ آپ کا اپروپریٹ جو کی پروپر کا سنانیم ہے پھر ایکس پروپریٹ آنے کی کسی کے ادھیکار سے باہر کر دینا اس کے ادھیکار کو چھین لینا اس کے کسی کے ادھیکار سے بے دخل کر دینا اور پھر کسی کے ادھیکار کو جبد کر لینا پھر ایکس پروپرییشن آنے کی ناؤن آف ایکس پروپریٹ پھر این اپروپریٹ آنے کی انٹرنیم آف اپروپریٹ پھر سوسائیڈ مطلب آتما تیار کرنا سوسائیڈ مطلب اس کا ادھیکٹیو ہو گیا اور پھر یہاں پر سوسائیڈ کا ادھیان کرنا کلے رہا تک تو چلیے آج کے بھی کلاس میں لوگ کیا کیے بہت کچھ سیکھے تو آج کے کلاس ہی رپ اپ کرتے ہیں thank you very much